جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اور حج اور حج وغیرہ یہ ساری چیزیں جو اسلام کی یہ سب چیزیں جو پہلے کی ہیں گناہ اگر کوئی کرتا ہے انسان وہ ساری چیزیں ماف کر دی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ جب سارے گناہ ماف کی جاتے ہیں تو بہت سارے گناہ جو ہے فقوق اللباس سے مثال کے دور پر ہم نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہو ہم نے کسی کا خرضہ لے کر رکھاؤ تو کیا یہ ساری چیزیں بھی ماف ہو سکتی ہیں دیکھئے یہ ساری چیزیں معافی تو حقوق العباد کے سلسلے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے اسلام لانے سے پہلے اور ہجرت کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ماف ہیں البتہ اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ حقوق وہ حج کے بارے میں ہے آیا حج سے کبائر بھی ماف ہوں گے یا صرف سغائر ماف ہوں گے جس طریقے سے نماز اور روزے وغیرہ سے ہیں کیا حقوق العباد ہی ماف ہوں گے یا کہ حقوق عباد ماف ہوں گے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جیسے حضرت عمر بن عاص کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت انسو المالک کی روایت جسے امام اللہ ما البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے ہے نا یا عباس ابن مرداز کی روایت جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مسلم احمد وغیرہ کے اندر جو موجود ہے اسے قوی قرار دیتے ہیں ظاہر بہت تفصیل کا موقع نہیں تمانا حدیث ہے دیکھ کی جائیں ان حدیثوں کی بنیاد پر میں جہاں تک ہم نے جہاں تک سمجھا آئے وہ یہ ہے کہ حج اگر کسی کا مقبول ہو جائے حج مبرور ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس حج سے اس کے قبائر کو بھی معاف کر دیتا ہے اور قبائر میں صرف حقوق اللہ یہ نہیں حقوق العباد اگر ایسے حقوق العباد ہے کہ جسے انسان جن کے اوپر شرمندہ ہے اس لئے دیکھئے اصل معافی کے لئے کیا ہے شرمندگی ضروری ہے اور وہ انسان اب اس کے بس میں نہیں ہے کچھ چیز کو واپس کر سکے واپس کر سکے اگر یہ چیز ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حقوق العباد کو بھی معاف کر دیے گا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے ان کے فتاوے کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کے فضل کو محصور نہیں کیا جا سکتا یعنی امید لگائی جا سکتی ہے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے اس لئے کہ وہ حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ نے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر اسلام اور حجرت کے ساتھ کیا ہے اسلام اور اور وہ حدیث جو انشاءاللہ ابن مالک کی ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کیا جو لوگوں کے آپس کے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہاں اللہ ضمن لہم الطبعات الطبعات ایک دوسرے کی جو حقوق ہیں ان کی بدوانت اللہ تعالی لے رہے لیا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ اپنے ان غلطیوں کے اوپر کیا ہو شرمندہ ہو اور اس کے پاس اب اس کے ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالی معاف کر دے گا انشاءاللہ حج سے اگر طاقت ہے اگر حقوق العباد ادا کرنے کی تو ظاہر بعد توبہ کے اندر یہ چیز شرط ہے اس کو واپس کریں جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ